اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان آگئی ہے کون کون سے ریکارڈ بریکس ہو سکتے ہیں بابر آزم کے پاس کتنا بڑا چانس ہے ٹاپ ون کے اندر آنے کا ٹاپ پوزیشن کے اوپر آنے کا اس والے سے بات کریں گے پاکستانی ٹیم بھی جو ہے وہ اچھی پوزیشن پر آ سکتی اپنی رینکنگ کو بہتر کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ پی ایسل ٹین کے بارے میں اپڈیٹس سامل ہوں گی کہ پی ایسل ٹین جو ہے اس کا انعقاد اگلے سال جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے ناقص پلاننگ جو ہے اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا ہوتا نا اہل لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی صورتحال کرکٹ کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر ہو رہی ہے ایسا کوئی بھی شاید ہی کوئی بورڈ ہو جس کو ہم نے دیکھا ہو کہ اس طرح نا اہلی کی انتہا کر دے ویسا پاکستان کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پ سب پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے کیوی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ گئی ہے لوگ ٹاؤن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بی ٹیم سی ٹیم زی ٹیم بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو نیشنل ٹیم ان کی آئی ہے ہم کو اپنی پوری سٹیند کے ساتھ نیشنل ٹیم کو بھیجنا ہے اور اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ پانچ پیچوں کی جو سیریز ہے فائیو زیرو سے پاکستان جیتے اور یہ بی ٹیم سی ٹیم زی ٹیم یہ سب کچھ جو ہے یہ بابر آزم جو ہے اگر ایک میچ بھی ہار جاتا ہے تو کہنے والوں کو تنقید کرنے والوں کو موقع مل جائے گا کہ آپ کی پوری فل ٹیم اور دوسری زی ٹیم نے آپ کو شکرز دے دی ایک میچ کے اندر بھی ذرا سا یہ ادھر آپ آگے پیچھے ہوا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ طبقات پاکستانی ٹیم سے وابستہ ہیں اور بابر آزم جن کے بارے میں میرا اپنا پوائ لینا پڑے گا آمیر اماد وسیم شاہنشاہ فریدی نسیم شاہ ان سب سے کام لینا پڑے گا اور جس طرح کے صورتحال ہے بنتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن معاملات جو ہیں وہ بابر آزم کے حق میں بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی جاتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن حق میں جو چیزیں ہیں ان میں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی کے تر نمبر ون بیٹر بننے کا ایک اور موقع ملنے والا ہے ون نائنٹی نائن رنس شاہی ہیں پاکستان کے بابر آزم کو جو کپتان ہیں اور ان کو اس سیریز کے اندر بہترین والے مواقعیں ملیں گے کہ ایک یا دو میچز کے اندر یا تین میچز کے اندر مجھے امید ہے بابر آزم میں ٹارگٹ اچیف کر لیں گے اور ون نائنٹی نائن رنس اگر بابر آزم بنا لیتے ہیں تو پھر بابر آزم پہلی پوزیشن کے اوپر آ سکتے ہیں اور ہی تی طرح محمد رزوان کو اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا محمد رزوان بھی کافی عرصے تک ٹی ٹوینٹی رنگن کے اندر نمبر ون پوزیشن پہ رہے ہیں نمبر ٹو کے اوپر آنے کا ان کو موقع ملے گا اور اس طرح جو ہے معاملات پاکستانی ٹیم کے حق میں جو ہے وہ آتے بنظر آ رہے ہیں پاکستان کو فائی زیرو سکر سیریز جی سکتا ہے تو اپنی رنگنگ بھی بہتر کرنے کا موقع ملے گا یہ ایک پترہ سے پاکستانی ٹیم کا امتحان بھی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہ ہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو مشکلات بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اگر خدا نہ خاصتہ ایک میچ پاکستان ہار گیا تو بابر آزم اینڈ کمپنی کی اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پریشر آ جائے گا اور یہ جب پریشر آتا ہے پاکستانی ٹیم ہمیشہ جو ہے پریشر والے میچز کی اوپر جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو ایرا اس وقت چل رہے ہیں کھلاڑی یہ لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشر ہنڈل کرنے کی عادت نہیں ہے ان کو اور یہ لوگ جو ہے وہ گبرا جاتے ہیں گبری ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جیتے ہوئے میچز جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہارتی بھی نظر آتی ہے بعض لوگ جو ہے یہ والی بات کہتے ہیں کہ بابر آزم جو جیتے ہوئے میچز ہارا ہے اس کے اندر کھلاڑیوں کا خصور ہے کھلاڑی ایک پیش پر نہیں تھے جو بظاہر دوت لگتے ہیں دوست نہیں ہیں وہ بلکہ دشمن ہیں ان لوگ کی وجہ سے ہی پاکستان میچ ہار جاتا ہے لیکن بابر آزم کے ناقص کپتانی کے اوپر ایک طرح سے بلیم پڑ جائے اس لیے کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال پاکستانی ٹیم کے لیے ایکہ نہ ہو یونیٹی نہ ہو تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو پاکستانی ٹیم کے اندر ہو رہی ہے کپتان کے خلاف لوگ ہیں اب وہ کپتان ان لڑکوں سے کیسے کام لے گا یہ کپتان کا بھی امتحان ہے ان لڑکوں کا بھی امتحان ہے اور جو ان لوگوں کو پیچھے سے گائٹ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو چلا رہے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریاں ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ لوگ ان سے کیا کام لے رہے ہیں کپتان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے نہ ہی اس کو سمجھنے والا ہے نہ ہی اس کو ٹیکل کرنے والا ہے تو یہ صورتحال جو ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے جو ہے وہ پریشان کن بھی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم کی حالت دے کر جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ہم کو اور جو سینیریو اس وقت بن رہا ہے پاکستانی ٹیم کے اندر کہ ایک کپتان ہے اس کے خلاف تین سے چار کھلاری اگر چل رہے ہیں اور ان کو باہر سے گائٹ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ صورتحال اور ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جن کھلاریوں کے بارے میں الزامات تھے ان کو گائٹ کیا جاتا ہے یا وہ لوگ جو ہیں وہ بظاہر دوست ہیں اور ہونے کو وہ دشمن ہیں تو ان لوگوں نے کس طرح ورلڈ کپ جیسے ایونٹ کے اندر بھی پاکستانی ٹیم کو نہیں بکشا ان کے لیے ملک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کے لیے صرف یہ اہمیت رکھتا ہے کہ کسی طرح بابر آزم کو گندہ کروا دو اور کسی طرح پاکستانی ٹیم جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لوگوں دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی ہو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اور اسی لیے حارس رعوف اور شائنشاہ آفتیدی نے اگر آپ کو حیرت نہ ہو تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ورلڈ کپ کے اندر رنس کھانے والے کھلاڑی جو ہیں تقریباً ایک ہزار سے زائر رنس کھائے گئے ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے بالنگ کی ہے اور ان کے بال کے اوپر رنس بنے ہیں وہ تقریباً ایک ورلڈ کپ کے اندر ہزار سے زیادہ رنس بنے کا نیگٹیف ریکارڈ بھی پاکستان کے کھلاڑیوں نے حاصل کر لیا اب آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیوں مایوس ہو جاتا ہوں میں کیوں اس طرح کی نیگٹیف باتیں کرتا ہوں کیونکہ مستقبل دور دور تک نظر نہیں آرہا کہ پاکستانی ٹیم کے اندر سادشیں سیاست گروپ بندیاں ختم ہوتی بھی نظر آرنگ آئیں گی دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ صورتحال کریٹ کرنے والا بھی پی سی بی ہے اب اس کو ختم پی سی بی کر سکتا ہے یا نہیں یہ ان کے بس کی بات مجھے نظر نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ پی سی بی کی ناہلی کی بات ہو رہی ہے تو پی ایس ایل کو پی سی بی نے پتنی کیا بلی چڑھا دیا ہے کیا کر دیا ہے جو ونڈو تھی پی ایس ایل کی اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت پہلے سے ایک ٹرائنگولر سیریز کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا اور اگلے سال جو ہے جس وقت پی ایس ایل ہوتا ہے یعنی کہ جنوری سے مارچ کے درمیان اس وقت ٹرائنگولر سیریز پاکستان ہوسٹ کرے گا اس کے اندر نیوزیلینڈ پاکستان اور ساؤٹ افریخہ کی ٹیمیں جو ہے وہ حصہ لیں گی اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پی ایس ایل کا انعقاد جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے آگے ستمبر کی ایک ڈیٹ ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد جو ہے ایک ڈیٹ نظر آ رہی ہے ستمبر کے کچھ مہینے ستمبر کی کچھ تاریخیں ہیں جس کے اندر پی ایس ایل کا انعقاد لیکن مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اس کے فورن بات جو ہے پاکستان کو ایک اور جگہ ٹور کے لیے جانا ہے آئی تنک ساؤٹ افریخہ یا پھر ویس انڈیز کا ٹور ہے مجھے صحیح طرح یاد نہیں پڑھا تو بہرحال صورتحال یہ ہے مقتصر کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پی ایس ایل ٹین کا انعقاد جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے دس سیزن کے لیے فرنچائزز سے بات ہوئی تھی اور دس سیزن پی ایس ایل ٹین کے ہونے کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آخری سیزن جو ہے ان فرنچائزز کا اس کے بعد تیمیں بڑھے بھی سکتی ہیں کوئی فرنچائز چھوڑ کر دوسری فرنچائز کو خریدنا چاہے تو خرید لے اسی کو ریٹین کرنا چاہے یہ ساری تبدیلیاں جو ہے یہ دس کے بعد ہو سکتی ہیں اور دس والی پی ایس ایل جو ہے اس کا انعقادی مشکل میں نظر آتا ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا پی سی بی کو فرنچائزز نے پتہ نہیں کتنے خطوط لکھے ہیں کتنی دفعہ یقین دہانیاں یاد دہانیاں کروائی گئی ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا عید کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے عید بھی ختم ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں لیکن اتنا جو ونڈو تھی پاکستان کی پی ایس ایل کی وہ بھر چکی ہے ٹائنگولر سیریز کی وجہ سے اور اب پاکستان کو جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر اگلے سال کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ونڈو نظر نہیں آ رہی جس کے اندر پی ایس ایل کا انعقاد کیا جائے تو پی ایس ایل مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 2025 کے اندر پی ایس ایل نہ ہو اور اس وجہ سے پی ایس ایل کا ٹین کا جو انعقاد ہے وہ شاید 2026 کے اندر چلا جائے یونکہ اگلے سال جو ہے وہ اتنا tough اور busy schedule ہے کہ پاکستان کو جو ہے اور ایک بات اور کی جاری ہے کہ ایپی ایل کے ساتھ یعنی کہ ایپی ایل کی جو ونڈو ہے اسی کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل بھی کروا دیا جائے تو فرنچائزز نے اس کو منع کیا کہ جو بچے کچھ کھلاڑی پاکستان سپر لیگ کے اندر آجاتے ہیں انڈیا جو ہے وہ ان بچے کچھ کھلاڑیوں کو بھی اپنی طرف کھیش لے گا اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کھلاڑی پاکستان کو آنے کو تیار نہیں ہوگا راشد خان رائیلی روسو جو دو تین کھلاڑی جو ہینڈرکس وغیرہ آتے بھی ہیں وہ ان سے بھی جان چھوڑی آئے گی وہ بھی پاکستان آنے کو ترجی نہیں دیں گے کیونکہ پیسہ زیادہ پی ایسل سے آئے پی ایسل سے ملتا ہے اور پی ایسل میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ انٹرس بھی نہیں لگتے ہاں خالی ونڈو ہوتی ہے لوگ بھی فری ہوتے ہیں کھلاڑی بھی فری ہوتے ہیں تب وہ سوچ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آئی پی ایل ہو رہا ہو اس کے دوران جو ہے پی ایسل کروانا ایک بیوقوفی ہوگی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنے سے فرنچائزز نے منع کیا ہے اب کیا ہوتا ہے پی ایسل ٹین کا انعقاد ہوتا بھی ہے یا نہیں مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اگلے سال میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پی ایسل نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو سال ہوگا اس کے اندر شاید پی ایسل ہو جائے لیکن اس کے اندر پی ایسل الیون کا موقع مل جائے گا تو پی ایسل شاید ایک سال ڈلے ہوتی بھی نظر آ جائے ملتوی کینسل کچھ بھی کہلیں اس کو لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی یہ ایک ناقص پلاننگ فیڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جس کی وجہ سے یہ پی ایسل کا انعقاد جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستانی ٹیم سے آپ کو کتنی امید ہے نیوزلینڈ کو فائیو جیرو سے مار سکتی ہے اس بارے میں ہی بتائیے گا اور کتنے پور امید ہیں آپ کے بابر آزم ٹی ٹوینٹی رینکنگ اندر نمبر ون پوزیشن کی اوپر دوبارہ آ سکتا ہے پاکستان کی رینکنگ ہی بھیزر ہو سکتی ہے کتنے پور امید ہیں آپ پاکستانی ٹیم سے اور اچھے کی امید کرنی چاہیے دعا یہی ہے کہ سیاست اور یہ گروپ بندیاں جو ہیں ختم ہوں پاکستانی ٹیم ایک ہو کر یونائٹیڈ ہو کر کھیلیں تو پاکستانی ٹیم کو ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے جو آپ نے دیکھی اس پر اور اپنا کمنٹ ضرور کرنی کیجئے گا بتائیے گا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ